موسیقی بہت سواگہ تھا آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا میں ہوں جبار خان چناوی موسم ہو یا پھر کوئی اور وقت جب نیتا لیڈر ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کرتے ہیں سب بھی بھاشا میں یا مریادت بھاشا میں تو وہ اسے ایک حد تک ٹھیک کہا جا سکتا ہے یا چناوی موسم میں دیا گیا بیان جس پر بہت آپتی نہیں ہوتی ہے مگر ایک ایسا بیان جو دیش کے آپسی سوہارد کو توڑنے والا ہو ایک ایسا بیان جس کے بنیاد پر لوگوں کو بھڑکنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو ایک ایسا بیان جس کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساب میں ہتھیاروں کے ساب نکل پڑیں ایسی شنکہ جتائی جائے تو یقینا ایسے لوگوں کے خلاف میں سخت سے سخت دھراؤں میں مقدمہ درج ہو کر کے ان کو سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے آسد الدین او ایسی کے بھائی اکبر الدین کا ایک ایسا ہی بیان آیا تھا جس کے بعد میں انہیں سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا کیس ان پر چل رہا بگر اتر بردیش بریلی جہاں کے ایک ایسے مولانا ایک ایسے شخص جن کا نام توقیر رزا خان ہے انہوں نے کہا کہ اگر سی اے کا قانون سرکار واپس نہیں لیتی ہے تو گلیوں میں خون بہے گا توقیر رزا یہی نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں اگر کوئی سب سے بڑا آتنک بادی ہے تو دیش کے پردھار منتری اور دیش کے گری منتری ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو روک کر کے رکھا ہوا ہے اگر ہم یہ بندش ہٹا لیں تو پھر کوہرام مت جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر تیس کروڑ لوگ ان کا مطلب تیس کروڑ مسلمان اگر آتنک وادی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اب سوال ایسے میں یہ ہے کہ اس قسم کے بھاشا کا استعمال کتنا جائز ہے یا جائز کی کٹیگری میں تو یہ بالکل بھی نہیں آتا ہے ایسے بیانوں پر ایسے لوگوں کے خلاف میں سخت دھاروں میں مقدمہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ایک نظیر قائم ہونے چاہیے مگر ایسا ہو کیوں نہیں پاتا ہے آزاد بھارت میں شروعات سے ایسے بیانوں کے آپ نے ایک بڑی لہر دیکھی ہے مگر اس کے بعد میں بیان آئے گئے رپورٹ درش کر لی گئی فائلوں میں دبا کر کے رکھ دی جاتی ہے کچھ ہی کیسز میں کاروائیہ ہو پاتی ہیں آج ہم چرچہ اسی پر کریں گے کہ آخر دیش کو توڑنے والے بیانات پر ایسی سخت نظیر ہماری پولیس ہمارا سمویدان ہماری سرکاریں کیوں نہیں قائم کرتی جس کے بعد میں کسی کے حمد نہ ہو سکے چرچہ اسی پر کہیں گے کریں گے بحث اسی پر کریں گے مگر اس سے پہلے اس رپورٹ کو دیکھیں سن رہے ہیں نا نیتا جی کو کتنی فکر ہے جناب کا نام مولانا توکی رضا ہے بریلی سے ناتا رکھتے ہیں اتحاد ملت کاؤنسل پارٹی کے ادھیاکش بھی ہیں کہتے ہیں بریلی کے مسلم ووٹرز میں اچھی خاصی پکڑ ہے لیکن مولانا صاحب کو فکر ہو رہی ہے کہ کہیں ان کے بیٹے آتنکوا دینا بن جائے تب ہی تو جناب نے بچوں کو سنبھال کر رکھا ہے ہم سے اپنی ہمارے بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میاں آپ لوگ گنسل ہو پائے ہو اتنی بیماری میں ہو رہی ہے اتنا کل ہو رہا ہے آپ لوگ کچھ نہیں کر رہا ہو ہمیں اچانت کو ہم جارے گے ہم نے کہا کہ نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی ہم ہے ابھی ساتھ جیسے لوگ ہیں جب تک ہم ہے تب تک تم اپنا فیصلہ خوب نہیں کرو گے جن دن ہم نہ رہے تو پاس کیا ہو جو کہ ہو فیصلہ کر لینا تو مولانا صاحب کی فکر دیکھ لی آپ اب آپ دیکھیں ان کے زہریلے بول کہنے کو تو صاحب کو دیش کی فکر ہو رہی ہے لیکن بیروت کی بات کرتے کرتے جناب کی زبان زہریلی ہو گئی مولانا صاحب یہی نہیں رکے جب زبان سے زہر اگلنا شروع کیا تو سی ایم یوگی پی ایم موڈی اور گرہ منتری امید شاہ پر بھی بد زبانی کرنے سے باز نہیں آئے جب اسی زہر کا اثر ہوا پولیس نے جناب کے خلاف شکنجہ کسنا شروع کیا اور کاروائی کی بات بھی اب کہی جا رہی ہے انہوں نے اپنے وقت عبیوں میں آدھانی پردھان منتری جی گرہ منتری جی اور مکھ منتری مہودے کے خلاف انہوں نے صوبنی سبدوں کا پریوک کیا ہے جس کے اگینسٹ میں یہ مقدمہ لکھا گیا ہے مقدمہ دھارہ 504 505 اور 153 کے ادھین لکھا گیا ہے اب ادھی کاروائی کی جائے رہی ہے جانتہ کے بیچ ایک منچ سے زہریلی صوبان پی ایم اور سی ایم پر آپتی چنک بیان اور فکر کے نام پر دعویٰ کہ یوہ آتنگبادی بن جائے گا سوچیے زہر میں کس قدر زہر بھرا ہے اکثر اس طرح کے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے دوکیر رضا کے سنبھل میں بولے گئے بیتوکے بولوں کے بعد آج کی چرچہ اسی سوال پر کہ خلے ہم بیتوکے بیان آخر کب تک چلتے رہیں گے سوال ہم اور آپ جیسے لوگ پوش پوش کر کے تھک جاتے ہیں کہ آخر ایسے بدتمیز بے لگام زبان رکھنے والے لوگوں کے خلاف میں کاروائیاں کب اور ایسے نظیر کب جس کے بنیاد پر کوئی آگے حمد نہ کر سکے آرائن ٹی وی کے سوال آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں کہ آخر زہریلے نیتاؤں کے زہریلے بول پر لگام کب لگ جائے گی ساتھے ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ پی ایم اور گری منتری کے خلاف میں ایسے بیان ایسی زبان کا استعمال کیوں توقیر رضا کو کیوں لگتا ہے جوا آتنکی بن جائیں گے یا پھر وہ چیتاونی دے رہے ہیں بھڑکا رہے جواہوں کو توقیر رضا کے بیان کیا جواہوں کو بھڑکانے کے لیے ہیں یا پھر سنگ پرمک سے بولانا توقیر رضا کو آخر دکت کیا ہے یہ سارے ایسے سوال ہیں جو کی عام آدمی کے ذریعے آر نائن ٹی وی کے مادہم سے آپ کے ساتھ میں رکھے جا رہے ہیں ہر شخص سے جاننا چاہتا سمجھنا چاہتا چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعریف آپ سے کرا دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اوپر وقتہ انڈوس سنگھ صاحب ہمارے ساتھ میں جل چکے ہیں سواغتہ سر آپ کا ساتھ میں ہے کانگریس پارٹی کے نیتہ اوپر وقتہ جیتیندر چودری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ میں جل چکے ہیں سواغتہ سر آپ کا سنگ بچارک دیپک شنکھ در جی ہمارے ساتھ میں ہیں سواغتہ سر آپ کا آچاری عوید مورتی شاستری جی ہندو دھرم گروہ آپ کا بھی سواغتہ سر فازیر عامل صاحب مسلم سکولر کے طور پر ہمارے ساتھ میں جلے ہیں آپ کا سواغتہ عجی شنوان جی ورش پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ میں ہیں سنجیف چودری جی سماجوادی پارٹی نیتہ پروقتہ ہمارے ساتھ میں ہیں دو ہزار تیرہ میں شروعات ایک طریقے سے دیکھا جائے توقع رضا کی تو سماجوادی پارٹی کے ذریعے راجمنطری کا درجہ ان کو دیا گیا تھا سیدھا اور پہلا سوال آپ سے ہی سنجیف چودری جی آسکی اس چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کرتا ہوں کیا سماجوادی پارٹی نے تیار کیا ہے ایسے لوگوں کو جو دیش کو توڑنے والے بیان دیتے ہیں دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے راشتی حدیقت اس طریقے کی کسی کو بھی اجارت نہیں دیتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی بھی بیان دیش کے خلاف ایسے شخص کو آپ نے دو ہزار تیرہ میں راجمنطری کا درجہ دیا ایسے اگر ایسے آپ بیان ان کی بول کوئی آش نہیں نہیں اگر اس طریقے سے آپ گننے لگو گے تو کتنے ہی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں جو ڈیلی یہ بیان دے رہے ہیں اس دیش کو توڑنے کا اور اس پر دیش کو توڑنے کا بیان ڈیلی بھارتی جنتہ پارٹی اور کہیں نہ کہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا تانہ بانہ بنا ہوا ہے تو اس لیے آپ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر بی جی پی کے نتا ہوں نے ایسے بیان دیا تو پھر اجازت ہے کسی کبھی کچھ بھی بول دینے کے لیے اس طریقے کے بیان یہ تانہ بانہ پورا بھارتی جنتہ پارٹی بنتی ہے اور یہ بیان دلواتی ہے کیوں نہیں کاروائی کرتی بھارتی جنتہ پارٹی کاروائی میں دے رہی کیوں ہیں اس بیان کو لے کر آپ جسٹیفائی کر رہے کہ جو کچھ کیا ٹھیک کیا میں نے کب کہا میں تو کہہ رہا ہوں کاروائی کیجئے اگر دیش کو توڑنے والا بیان پھر دیش کو توڑنے والا بیان کوئی بھی دیتا تو اس کا اجازت نہیں دینی چاہی ہے نظر میں یہ بیان ہے کی نہیں توڑنے والا ہے کی نہیں آپ کی نگام میں توقع رضا میں دیش کو توڑنے والا بیان دیا ہے میرا جبار بھائی ان بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بیان توڑنے والا ان کو لگتا ہے یا جوڑنے والا جو بھی ہے کاروائی کیوں نہیں کرتے کاروائی کرنے میں دکت کیا ہے آکر یہ ناج کیوں نہ چاہ رہے ہیں دیش کو گمرا کیوں کر رہے ہیں یو پی سے لے کر دیش کی جنتہ چونکہ توقع رضا آپ کی پارٹی میں راج منتری کے درجہ پرابت بنتری راج منتری کے توقع اس لے ایک سکن ایک سکن سنجی چودری صاحب ایک سکن میں یہ سوال میں پوچھوں گا بی جے پی کی پروقتہ سے کہ آخر کاروائی سر ایک سکن سنجیر صاحب ایک سکن ایسے چرچہ تو نہیں چل پائی گی ایک سکن سن لیجئے کیا آپ کی نگام میں یہ بیان آپ نے سنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیش دروہ بیان ہے دیش کے آپ سے سوہاٹ کو توڑنے والا ہے توقع رضا دیش دروہی ہے توڑنے والے ہیں دیش کو بیان ہے یہ نہیں ہم دوسرے کے بیانوں کو سائٹ لائن نہیں کریں گے ان پر بھی آئیں گے پارٹی کے راشتی ہے اور پور مکہ منتری سرکشت نہیں ہے اس پر دیش کے اندر تو اور عام آجمی کا حال کیا ہوگا کیا کروائی کی انہوں نے آپ کے نگام میں توقع رضا نے دیش کو توڑنے والا بیان دیا ہے یا نہیں دیا سے دو ہجار بائیس کے چناؤں کو لے کے بھوکلا چکی ہے بھارتہ جنتہ پارٹی اور یہ اتنا نکمہ سر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں کسی سے کچھ بھی بہت نہیں ہو سکتے ہیں سر آپ کی نگام میں یہ بیان دیش کو توڑنے والا ہے یا دیش کو توڑنے والا نہیں ہے یہ کیوں ستہ میں بیٹھے ان کو نہیں پتا کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا یہ سکچت نہیں ہے کیا یہ بھارتہ جنتہ پارٹی کے لوگ سکچت نہیں ہیں سر آپ کی نگام میں توقیر گزہ کا بیان دیش کو توڑنے والا ہے یا نہیں ہوئے میں یہ بولنا ہوں کہ پندرے میٹ میں گرفتار کرو اگر کوئی دیش کو توڑ لے گی بات کرتا ہے تو سر آپ نے بیان سنیں میں نے اپنے اپنے اوپننگ ریمارکس میں سارے بیانوں کا ذکر کیا یہ پورا پروکڈنڈہ پھلاتے رہیں گے بھارتہ جنتہ پارٹی کے لوگ کسی کو نہ کانون نمستہ انگی ٹھیک ہے ہم اس پر علاق سے شرسہ کریں گے ابھی میں روزگار ہوں میں صرف اور صرف اسے بیانوں کا ذکر کر رہا ہوں چاہے وہ توقیر رضا ہوں چاہے وہ سواجوادی پارٹی کے درستے دیے گئے چاہے بسپاہ کی طرف سے ایک کانورس سے ہو سارے بیانوں کو لے کر کے آج آپ سب لوگ یہاں پر ہیں اپنے اپنے پرکش میں اپنے پرکش میں سب ہی کے بیان رکھ سکتے ہیں مگر اندروس سنگھ جی اس قسم کے بیان بازی پر کبھی روک لگے گی یا نہیں لگے گی ایسی سخت نظیر کیوں نہیں قائم کی جاتی ہے جس کے بنیاد پر کسی کی حمد نہ ہو سکے جبار جی آپ کو سب سے زیادہ یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ابھی پچھلے دس پندرہ دنوں دو مہینے کے اندر جو ایکٹیوٹی ہوتی سماجوادی پارٹی کی طرف سے سماجوادی پارٹی کے مخیہ کیا بولتے ہیں اور ان کے پردیس اردیش کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے بسے جلائی جی پے جلائی پولیس وارو کو مارا ان کو ہم دنگائیوں کو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہماری سرکار اگر کبھی آتی بھب اسے میں تو ہم ان کو پینشن دیں گے جو لوگ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہی کی سمرتیت یہ لوگ ہیں سنجیو جی ہم نے نہیں بولا سنجیو جی میں نے نہیں بولا سنجیو جی میں نے نہیں بولا اب بولنے دیجئے میں آوں گا سر ایک سیکنڈ اپنی کمینٹ سے ایک بار سنجی چودری صاحب ایک سیکنڈ 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 تھوڑا ہم چرچہ کو آگے لے جائے سر اپنے وہ چرچہ نہیں کی ہمارے راشتی ادھرک کے اوپر جبار جہاں اولمی موقع دیجے میں بتاتا ہوں ٹھیک ایک سیکنڈ انڈو جی اس کے بعد آتے ہیں کہ لوگوں ان کے اوپر راشتی ادھرک راشتی ادھرک کے سامنے کوئی بچہ سری جائے سری رام کا نعرہ لگاتا ہے سنجیو جی چپ رہی ہے آپ بول دیجئے آپ نے اس پر بولیے گا ایک سکتا ہوں انرو جی جب جیسری رام کا نعرہ لگاتا ہے دیکھئے ان کو کیوں نہیں پیڑا ہوگی جو کار سیوکوں پر گولی چلواتا ہے ان کو کیوں نہیں رام کے نام سے پیڑا ہوگی ان کو رام کے نام سے بہت نفرت ہوگی تو انہوں نے دکھا دیا کہ رام جو ہے ہمیں ہمیں حرن کرنے آئے ہمیں مارنے آئے میں نے خود ٹویٹ کیا اور اکھلیس یاد ہو جی نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جو ان کا خود کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا میں نے پوچھا وہی ان سے وہ کوٹ کر کے پوچھا میرے ٹیوٹر ہینڈل پر ٹویٹ پڑا ہوا ہے کہ صاحب آپ بتا دیجئے کار سیوکوں پر گولی چلوانے والے کو رام کے نام سے پیڑا ہوگی تو انہوں نے وہ ٹویٹ کو ٹویٹ کر دیا وہ ٹویٹ اب دیکھ نہیں رہا ہے اب بات آتی ہے کہ یہ لوگ پریری تھے جتنے لوگ تاؤگیر رجہ ٹائپ کے لوگ پریری تھے یہ خود پریری تھے پریڑا کس سے ملتی ہے آدھرانڈی اکھلیس جی سے پریڑا ملتی ہے ان کی لیڈرسپ سے پریڑا ملتی ہے سنجیب آپ بول لیجئے میں چکو بیٹا ہوں نہیں آپ یہ کہیں گے کہ میں بول لے نہیں دے رہا سنجیب جی آپ بول لیجئے آپ بول لیجئے جب بار بھائی انہوں نے کرا لیجئے سنجیب صاحب سنجیب صاحب ایک سکنڈ روزی روٹی ضروری ہے بنیادی ضرورت ہے مگر دیش کو توڑنے والے بیان یا دیش کے توڑنے والے لوگوں کے سازشے اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ ضروری ہے میرے حساب سے یہ بات ہے جنٹا پارٹی کے لوگ ہی تعلیم آنا بنتے ہیں یہی بیان دلواتے ہیں ان کو ہندو مسلمان کرانا دیش کے اندر انہیں کوئی کام نہیں کرنا ایک سکنڈ سنجیب جی میں ایک بار سب کی پاس میں چلا جاؤں اس کے بعد میں اس لئے ڈیبیٹ کو اوپن کر دوں گا دیپک شنک دھر جی جس طریقے کے بیان آتے ہیں بی جے پی کے طرف سے یا دوسرے پارٹیوں سبھی پارٹیوں کے طرف سے یا کئی بار آرسل سے جڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے اور اب توقیر رضا نے ناگ بتا دیا ناگ پور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا سیدھے سیدھے انہوں نے مہن بھاگوت کے طرف اشارہ کر کے کا دیکھئے مجھے نہیں پتا یہ توقیر رضا کا جو یہ کنیکشن ہے یہ کس پرکار کے لوگوں سے ہے جو وہ اتنے بہبیت ہیں کہ ان کے بچے کہیں آتنکوادی نہ بن جائیں یہ کس پرکار کے کہیں ایسا تو نہیں یہ کسی الگاؤوادی سنگٹھن یا کہیں پاکستان سے ان کے ایسے لنک ہو جو ان کو یہ ڈر لگتا ہو کہ آتنکوادی نہ بن جائیں ورنہ ہم تو کبھی ایسی سوچ اپنی رکھتے ہی نہیں کہ ہمارے دیش کے جو آگے بھوش نرماتا ہوں گے وہ آتنکوادی ہوں گے ہم تو رام جیسا چرطر اور وقتت بنانے والے لوگ ہیں ایسا نرمان کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ویروت کر رہے ہیں کہ صاحب رسس کو تو سبمدان کے خلاف میں سرکار کو چلانے چلانے کو چلانے کو مجبور کرتی ہے یہ دیش ہندو راستر ہے یہ لوگ تب کیوں نہیں ویروت کرتے یہ لوگ تب کیوں نہیں ویروت کرتے جب شاہن باغ میں جا کر بھارت کے ٹکڑے اور چکن نیک جیسی باتیں ہوتی ہیں ایسے وشیوں کو جب وہاں پر رکھا جاتا ہے جو بھارت کو توڑنے کی ساکشات پرکریا جو ان کے دماغ میں ان کی سوچ جو چل رہی ہے وہ ساکشات پرکٹ ہو جاتی ہے اس پر یہ ویروت کیوں نہیں جاتاتے ہیں ایسے وشیوں کو گمبیرتا سے کیوں یہ نہیں لیتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ان کی مانسک سوچ ہے یہ کیول اور کیول اپنی ساماجی راجنیتک اسٹھتی کو نکاراتمک روپ سے مجبوط بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی راجنیتک مہتو کانکشائیں ہیں جو کیول دیش کو توڑنا چاہتے ہیں فازل احمد صاحب راجنیتک مہتو کانکشائوں کے بنیاد پر دیش کو توڑا جا رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے کیوں ڈاؤ دیکھیں یہ تو سبھی لوگ اس میں لفت ہیں لیکن میری اپنی 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 یہ ہے کہ یہ سی اے اے کے خلاف جو مسلمان سڑک پہ ہے ان کے بھی خلاف ہے ہم یہ گاندھی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گاندھی کے آچرن کو لانا پڑے گا اپنی زندگی میں ہم گاندھی کو چھوڑ نہیں سکتے ہم کیول باتوں میں گاندھی کو نہیں رکھ سکتے یہ ان کا اپنا ویچار ہے جو ان کو بولے بولے یہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے توارا جگ چلائے جائے آندولن کے بھی خلاف ہے اور میرے حساب سے ہم گاندھی کے لوگ ہیں گاندھی کو آچرن میں بھی رکھیں گے اور زبان پہ بھی رکھیں گے ہم ان کو ویچار میں بھی رکھیں گے اپنے جیون میں بھی رکھیں گے ہم کہہ رہے یہ گاندھی بات کے خلاف ہے دیکھیں سماج باتی پارٹی ایسے لوگوں کو ہمیشہ مہمہ منڈت کرتی ہے یادی آپ سوچئے راجنیتی میں اگر آگے ہم کو بڑھنا ہے تو بھارت مارک کو ڈائن راجم خان نے کہا تو آج کہاں پہنچ گئے آج گریراج کی سور کہاں پہنچ گئے آج تمام راج تھاکرے کہاں پہنچ گئے ایسے راجنیتی دھرندروں کی دیس میں کمی نہیں ہے جو اپنے اس بس زبانی کی وجہ سے بہت آگے بڑھے یہ صرف ہم کو نہیں آنے والی پیڑی کو بھی برگلا رہے اور سنجھے راجنیتی گروپ سے مولانا تاخر رضا ایک تو پولیٹیشن اگر کوئی شخص مولانا اور اسلام کی اچھی باتیں کرتا ہے اسلام کی اچھی باتیں کرتا ہے یہ پولیٹیشن نہیں ہے کسی بھی پولیٹیشن جو پولیٹیشن ہوگا وہ کبھی اس طرح کی بھاسا کا استعمال نہیں کر سکتا یہ پولیٹیشن نہیں ہے کوئی چناؤں نہیں لڑتے کسی پارٹی کے ویلویشر ہو سکتے ہیں لیکن یہ پولیٹیشن نہیں ہے دیکھیں پولیٹیشن ہمیشہ بھاسا پہ نیانتروں سیمیت رکھتا ہے وہ سبھی دھرموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لئے اس کے آچران میں اس طرح کی بات تو بھی آتی نہیں ہے ایسے لوگوں کے خلاف میں سخت پرہار نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کا من تو بڑھتا ہی رہتا ہے وہ بڑھتا رہا ہے اب بتائیے نا یہ مسلم دھرم گروہ ہیں دھرم گروہ کا ایسا بیان ہے نہیں دھرم گروہ نہیں ہے نہیں دھرم گروہ ہے مولانا نہیں نہیں سنسطہ ہے جیسے آپ چلا رکھے نہیں نہیں مولانا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ مندروں سے مندروں سے ہندو نکل گئے ابھی دیکھیں ان کی بات آپ نوٹ کیجئے کتنا جہر بولیں گے نہیں جہر نہیں بول رہے ستتہ بتا رہے آپ اپنے گیراہ سنگھ کا نام لیا گیراہ سنگھ نے کہا تھا کہ دیو وند میں جو مدرسہ چل رہا ابھی اس میں سے آسان کو تشریفائی کرنے لگے دیکھ لیجیے اور یہ آسان کو تشریفائی کرنے لگے آپ بتائیے مہان بھاگو چکری اینڈان پہ رہے ہیں ہمارے پرہان آدھانی اینڈان پہ رہے ہیں وہ اس طرح بات سے سمبودیت کر رہے ہیں اور ایک مسلم کا دھرم گروہ سن لیجیے یہ جو ہے ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک ملہ کا قرآن ہے یہ ملہ کا قرآن آج دیش کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور ایسے دھرم گروہ جو ہے وہ مسلم کا دھرم گروہ بن کر دیا رہا ہے بتائیے آپ دیکھیں پھر غلط جا رہے ہیں آپ پھر غلط جا رہے ہیں نہیں نہیں آپ قرآن کا نام مت لیجیے قرآن ان کو اپورنٹ نہیں کیا ہے قرآن ان کو سٹیفیکٹ نہیں دیا ہے آج ملہ کا قرآن جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا ہی قرآن جانے گا یہ ملہ کا قرآن پڑھنے والے ہی آج جو مدرسوں پڑھ لے ہیں یہ دیو بند جو ہے وہ آتنکبادیوں کا پڑھ رہا ہے اسی لئے کہ اس میں سے لوگ پڑھ رہا ہے آپ جاہر اگلنے لگتے ہیں آپ دیکھیں آتنکبادی کس پڑھ رہا ہے ہمارے کبھی گروہ ہمارے کبھی آتنکبادی کو دیکھا ہے آئیسی کی دھرم درسوں پڑھ رہا ہے لیکن کسی کی دھرم درسوں پڑھ رہا ہے آتنکبادی بیچار دھارا کم چل رہا ہے وہ آتنکبادی نہیں کرے آج آج آپ دیکھیں پھرے بھی سوکاری کارڈ ہے مدرسہ ہی جو ہے آتنکبادی لے کا خان ہے اور اس میں دیو بند پرطا مستان ہے مجھل جی دیکھیں دیو بند سے مولاناوں کا پیان ہے ہمارے اندھرم گروہ کا احساب دیکھا ہے کبھی مندر سے جائن سے گروہ دواروں سے نکل کرتے کبھی دھیلہ مارتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ہر ایک ہر ایک جمعہ پہ نکلنے والے جتنے بھی مسلم بیچار دھارا کے لوگ ہیں ان لوگ دھیلہ کیوں پڑھتے ہیں اور ایک طرح ہے آپ دیکھیں کسی پر ایک دوسرا سموہ دوسری لوگوں کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور ایسی استطیقی میں جیتندر چودری صاحب میں آپ کی طرف آنا پاؤں گا آنا چاہوں گا سال دو ہزار نو میں لوگ سبا کا چنانہ ہوتا ہے انہی توقی رضا کے مدد کے سارے کانگریس پارٹی جتی ہے وہاں پر تو جب موقع ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تو آپ استعمال کرتے ہیں دیکھئے جببار جی میں آپ کو یہ بتا دوں کانگریس کبھی بھی ہنسا کا سمرتن نہیں کرتی ہے چاہ دو ہزار نو سنی 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 سن نو دو ہزار نو سے پہلے تو کوئی ایسا بیان نہیں آیا جب کوئی بیان دے گا جو کسی کاریا سہلی پہ پایا جائے گا لفت پایا جائے گا تب ہی تو اس کے بارے ہم سوچا جائے گا دوپٹہ اوڑے کوئی سادو سنت بنا ڈول جائے ہم اس کے کیسے ٹپ نہیں کر دے جب تک اس پہ کوئی ایسے مام نہیں دیکھو یہ بہت انہوں نے جو اس پیس دی ہے یہ بی جے پی کا راج ہے اور ان کو بی جے پی کو سخت کاروائی کرنی چاہیے یہ تیس کروڑ مسلمانوں کے بچوں کو برگرانے کی بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مسلمان جو ہے وہ آتنگوہ دی بن ہے ابھی پیچھے آپ نے چراؤ دلی میں دیکھا ہوگا وہاں پہ کچھ لوگوں نے گولی کی بات کر رہی تھے تو لوگ کیا ہوا لوگ گولی چلا ہی تین بار کانڈ ہوئے نہیں ہوئے اس طریقے کے بیان اکسل اس طریقے کے بیان تو ایسے ہی لوگوں کی طرف سے تھوڑی آتے ہیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ موت کے سوداگر ہیں ایک سکر ایک سکر ایک سکر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے سوداگر ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب شہیدوں کے خون کے دلالی تو اس قسم کے باتیں تو پارٹی کی حالہ کمان کی طرف سے آپ کی طرف سے بھی اتنی ہاتی ہے آپ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں ایک دیس کے لوگوں کو کہنا کہ یہ میرے سارے جو برادری کے لوگ ہیں آتنگوہ دی بن جائیں گے کتنا جہری رب بول ہے ان پر تو سیدھا جو نا دیس دروہی کا کیس لگنا چاہیے دیل جانا چاہیے ان کو کوئی بھی ہو یہ ایسا نہیں ہے کانگریس سکتے دے جاتے یہ کوئی بھی بول دے گا دیکھو سویدھان کے دائریں بولا چاہیے ہنسا کا پالن نہیں کرنا چاہیے ہنسا کا پالن نہیں کرنا چاہیے آپ کیا اپنی پارٹی کے ایسے لوگ کئی سارے لوگ ہیں جو سب کی زبان پر ہیں ان کو سمجھانے بڑھانے ان کو روکنے کا کام اس لئے یہ زیادہ سمجھانے ہو جاتا ہے یہ ایک وہ شخص جو دھرم گروہ بھی ہے اور وہ شخص جو کرایچ لیتا بھی ہے اس کے اوپر دوری ذمہ دانی ہوتی ہے اگر اس قسم کا بیان دے گا جو کہ دیش کو توڑنے والا ہے تو پھر کسی حال میں ایسے شخص کی محفن نہیں ہونے چاہیے اس لئے اب ایسے میں ایسے میں کہیں نہ کہیں چیزیں آ کر کے اٹک جاتی ہیں سب کچھ کی کاروائی کیوں نہیں ہوتی یا کاروائی ہوتی ہے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے اب ایسے میں اجے شرما صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجے شرما صاحب سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کا چارت چال چہرہ چارت ہم نے برشوں سے دیکھا ہے الگ الگ موقع پر الگ الگ قسم کے بیان صاحب میں آتے ہیں اس کے بعد میں کمپلین بھی ہوتی ہے مقدمیں بھی درج ہوتے ہیں لیکن انکش نہیں لگتا ہے مجھے بولنے تو دیتے ہیں کچھ جلدی سے اپنی مات رکھ لیجی اب جو بی جے پی کہہ رہی ہے بی جے پی کو یہ دیکھنا چاہیے جو وہاں پہ برانوانی کو جو وہ مانتی تھی اگر یہ جو ہے سہید ہوا ہے بی جے پی اس کے ساتھ سرکار بناتی ہے اور وہاں پہ دس ازار جو پتھر بات جن کو کہتے ہیں سر سنیجیے یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی مہبوہ مفتی کے پارٹی جنہیں جن آتنکوادیوں کو شہید بانتی ہیں ان کے ساتھ اپنے سرکار بناتی ہے ان کا دوگرہ چہرہ ہے تو یہ دھیان ہے سرکار مجھے جو بیان لگ رہا نا یہ پرائی ریت ہے یہ بی جے پی کے دوارے بھی اٹھایا بیان ہے جلدی سے بی جے پی کے پاس جو ہے نا اور کوئی مددہ ہے نہیں انہی باتوں کو اکسا کے بیان دلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم اور یہ دیس کے برد پر کام کرتے ہیں آپ پر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ ساری ریسپونسیمیٹی اس قسم کے ایسے بیان جو کہ توڑنے والے نفرت پہلانے والے آتے ہیں آپ ہی کے پارٹی سے نکلتے ہیں یہ آروپ آپ پر رونے لگایا ہے ایسے بیانوں کے انڈورز کون کرتا ہے چاہے آپ دو ہزار چودہ کا چناؤ تھا سہارنپور کا لوگ سوا کا چناؤ جو لڑ رہے تھے انہوں ہنسا کے بعد موڈی جے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہاں پہ آئیں گے اور کانگریس کا تو پورا اتحاس れた 47 کا 1984 کا اتحاس سارہ کا سارا اتحاس ان کا جو رہا حنسہ پہ رہا ہے ان کا سارا سارا اتحاس حنسہ پہ رہا ہے اور اس حنسہ کو یہ لوگ بڑھاوا دیتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو انڈورز کرتے رہے ہیں یہ حنسہ کی بیعت کرتے ہیں حنسہ بیلیٹ میں ہے کانگریس پارٹنی کا 겁니다 ition اور یہ بات مسلمان کیپ کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں یہ کسی کی بات نہیں کہ وہ ٹھگنے کی بات ستر سال کے اندر دیکھا جائے کیوں وہ ٹھگنے کی بات کیا ہے اجے شرما صاحب ایک سکت سے زیادہ قتلے آم ان کی سرکار میں ہوا ہے ارے صاحب آپ کی سرکار نے تو بینا گرد کیا ہے آپ کی سرکار نے تو بینا گرد کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بیچ میں مگر اجے شرما صاحب اب سوال یہ ہے کہ اگر صویر راگیتی جلوں کے نتاؤں کی طرف سے ایسے بیان آتے رہے ہیں مثال آپ کی طرف آ رہا ہوں اس پر انکوش لگنے کی بات ہر کوئی کرتا ہے لگانے کی بات ہر کوئی کرتا ہے مگر یہ بیان ہر چناؤں میں ہر دو سے لے کر چھے مہینے پر چناؤں کہہی نہ کہہی ہوتے ہیں چناؤں ہو یا چناؤں نہ ہو ایسے بیان آتے ہی رہتے ہیں یہ انکوش کیوں نہیں لگتا آپ کے نگاہ میں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دھروی کرن ہے آپ نے جو بات کہی کہ چناؤ ہمارے ہوتے رہتے ہیں کبھی چھے مہنے بعد ہیں کبھی سالبر بعد ہیں کبھی اس راججے میں پنچائت اس طرح کے چناؤں ہونے ہیں ادھر بیہار میں چناؤں ہونے ہیں پھر بنگال میں چناؤں ہونے اور اب ہم جو ہے سوشل میڈیا کے جمعانے میں آیا ہمارا میڈیا کمیونکیشن بہت فاسٹ ہو چکا ہے آپ اس دیش کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی بات کہی یہ پوری دیش میں پوری دنیا میں فیلتا ہے اس چیز کو دھیان میں رکھتے اس طرح کی باتیں کہیں جاتی ہیں جدی ہم سنبھل کی یہ بھی بات کر رہے ہیں تو سنبھل کی بات پہ جو ہے جس طرح کی بات ہے وہ میں راجنیتک پسٹ بھومی میں نہیں جاؤں گا کہ مراد آباد سنبھل بریلی اور یہ آس پاس میں جتنے بھی علاقہ ہے کندر کی ہے چندوسی ہے جس طریقی سے وہاں پر مسلم بہاولی چھیتر ہے اور دویر چودہ میں صرف جو ہے سینی بھومی ساپ جیت کر آئے تھے باقی جو ہے کانگریس سے کانگریس وہاں رہی چودہ چران سنگھ کی بھی پارٹی وہاں سے جیت کر آئی ڈی پی یادب بھی وہاں سے جیت کر آئے ملائم سنگھ یادب بھی وہاں سے جیت کر آئے پروفیسر ساپ بھی وہاں سے جیت کر آئے یہ وہ ایریا ہے وہ پاس میں رامپورا وہاں پر آجم خان ساپ بھی رہتے ہیں نہیں مگر دھروئی کرڑ کے لیے دھروئی کرڑ کے لیے بیان دینا اور ایسے بیان دینا جو آپتی جنک ہو مگر دیش کو دھروئے بیان یہ وہی ریزن ہے اب یہ اس کو سمجھنے کی بہت جرورت ہے جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ بی جے پی پر ابھی آروپ لگایا جا رہا ہے یا ہم ایک دوسری پر یہ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی دوسری پر آروپ لگاتی ہیں لیکن اس کے جن میں جانے کوشش نہیں کرتی ہیں کہ یہ دھروئی کر رہا ہے یہ تستی کر رہا ہے یہ بیز آیا کہاں سے جس کے اوپر ایسے فل لگ رہے ہیں اور اتنے کڑوے ہیں کہ ہر کوئی کھا کے تھوک رہا ہے اور ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1977 میں جب امرجنسی کے بعد جس طرح کی حالات بنے تھے وہاں دیکھیں کس طرح سے اندرہ گاندی اور سنجیہ گاندی اپنے لوگ سبا چناؤ بھی ہار گئے تھے اور جو حالات تھے ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سے مسلم سماج جو ہے نراج ہو گیا اس لیے آپ جو اب ہار گئے اس کے بعد جب چناؤ ہوئے جہاں پر بیہار میں رتھر پردیس میں کانگریس کا صفائیہ ہو گیا تھا جب بیہار سے جگنات مشریف چونہ آپ جیت کر آ رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اردو کو دوتی راج بھاسا کا درجہ دیں گے اتہا پردیس میں جیت کر آ رہے تھے وی پی سنگھ ہم اردو کو راج بھاسا کا درجہ دیں گے وہاں سے ایک مسلم تشتی کرن کی راج نیتی شروع ہوتی ہے شابانوں کے اسی درمیان آیا تھا یعنی کہ وہاں سے آپ نے باتنا شروع کر دیا مگر یہ تشتی کرن کی وجہ سے دو ہزار چودہ میں یہ پوئی دردشہ بھی تو ہی ایک ہے یہ بیز وہاں سے یہ بیز ہندوستان کی راج نیتی میں بیز وہاں سے آیا اور اس کو ہندو الگ تھلا پڑھاتا اس کے شاید اس لئے ساتھ بیجے پی طرف دیکھا ہوا یا انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا ٹھیک ہے ان کے پیروکار ہم بن جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں کھرے ہیں تو یہ جو مسلم تشتی کرن کی راج نیتی ہے ایک پارٹی نے سیکولیرزم کا کرتا پہن کر کے چولہ پہن کر کے مسلموں کی تشتی کرن کی راج نیتی کرنے کی شروعات پہلے سے کی دوسری نے دیکھا کہ موقع ہے کہ ہندو کی تشتی کرن دھروی کرن کو لے کر کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ بیجے پی دھروی کرن کی راج نیتی کر رہی ہے اس لئے وہ بھی ایسے بیان دے نہیں 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 میں دیکھیں میں کسی بھی اس طرح کا فیکٹ میرے پاس نہیں آیا کہ جو بیجے پی دھروی کرن کی راج نیتی کر رہی ہے میں نے صرف یہ بتایا فیکٹ کے ادار پر کس طریقے سے مہا پہ جو 97 میں ہوگا جو اس کے بعد چناؤ گئے 85 کے 82 اس میں کیا ہوگا وہاں سے ساہبالو کیس میں کیا ہوگا وہاں سے اس طرح سے یہ سب سے چرو ہوا ہے تو یہ جو 20 یہ جو 20 بوئے گئے ہیں اور یہ جو سماعت بڑی پارٹی سماعت بڑی پارٹی کا کہاں سے ہے سماعت بڑی پارٹی کیسے پلی کسی راج نیتی میں آئی وہ بھی دیکھ رہے بجے ایسے کی راج نیتی ہوتی ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے سوال ہے ایک پارٹی پچڑے بیٹھتے ہیں یہ پارٹی غلط ہے سنجیب پیلے سوال ہے سنجیف چودری صاحب سوال یہ ہے کہ جس قسم کے بیانبازیہ ہم نے دیکھا ہے اس کو انڈورس تو پارٹیاں ہی کرتی ہیں اب یہ انڈورسمنٹ کا جو طریقہ ہے اس پر انکش کب لگے گا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں سماجوادی پارٹی کی ذمہ داری نہیں اور سماجوادی پارٹی نے کتلا کیا ہے ایسے بیان اوپر انکش لگانے کے لیے کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے چاہے پارٹی کے مکھی آ رہے ہوں ایک لمبی فیرس تھے آپ کی پارٹی کے خلاب بھی جمعیواری ہر ایک سکس کی ہے جو ہمارے 130 کروڑ اس دیس میں رہتے ہیں سب کی جمعیواری بنتی ہے لیکن یہ بھارتیا جنتہ پارٹی ہی یہ تانہ بانہ بنتی ہے یہ بھارتیا جنتہ پارٹی تانہ بانہ بنتی ہے سرچہ کی ویوستہ کس نے کر رکھی ہے ان کی ابھی یہ بھارتیا جنتہ پارٹی نے کر رکھی ہے اگر کوئی بھی آدمی دیس توڑنے کی بات کرتا ہے پھر دیس توڑنے کی بات کرتا ہے تو کیوں نہیں یہ کاروائی کرتا ہے چکہ دوسری بات یہ دیس آج روجی روٹی چاہ رہا ہے سر ہم اس پر آئیں گے سر اس پر میں آوں گا سر اس پر میں آوں گا آج میں صرف ہوت سر میرے حساب سے یہ بدہ ہے سمویدن شیل اتیس سمویدن شیل بدہ ہے اس لئے اس پر کھل کر کے بات دونی شاہیے تاکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دیش میں سہارد کو آپ سے سہارد کو دیس پر رکھیے ایک سکن ایک سکن ایک سکن انو سر نے جواب دیجئے گا جنہوں نے کہا تھا بھارت ماتا ڈائن ہے آجم خان کو بھی سرکچہ دی گئی ہے سرکچہ دینا الگ سبجکٹ ہیتا ہے ان کو کس سرکچہ سے دی ہوئی ہے آپ بتائیے مجھے سنجیو جی چپ رہی ہے وہ امپ ہے میں نے بولا تھا کہ آپ بول لیجی آپ ہی ڈیویٹ کر لیجی آپ بول لیجیے ان کو کس لیے سرکچہ ہے آپ بتائیے آپ بول لیجیے بول لیجیے یہ بھریلی کا وہ شاعر ہے جہاں وشیم بھریلوی جیسے اچھے شاعر ہے جن کو ہم لوگ سنتے ہیں یہ بھریلی وہ شاعر ہے جس کا گانہ اتنا فیمس ہوا تھا ابھی کس دن پہلے چوک پہ جھمکا دکھا کہ جھمکا گیرہ بھریل یہ تاریخ جیسے تو اتنا سرینہ کیوں ہو گیا یہ لوگ دیکھیں دین کس کی ہیں یہ کرونالوجی سمجھی ہے ابھی دو مہینے پہلے سے لے کے جو نیتا خود انڈورز کرتا ہے جنہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائی دینوں نے بسیں جلائی جنہوں نے یہ کیے ہماری سرکار آئے گی کبھی وزیش میں کہ ہم ان کو پینشن دیں گے اور اس کے بعد پینشن دیں گے تب یہ لوگ ایسے لوگ تب آتے ہیں یہ لوگ کسی کے شہر پہ بیان دیتے ہیں یہ لوگ کسی کے یہ ہندو مسلمان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں آپ بتا دیجئے کون سے مسلمان کے ٹھیکے دار ہیں کون سے اس پہ جاتی کے ٹھیکے دار ہیں یہ لوگ کون اپنی روہی روٹی سیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کھلاف سخت کارروائی کی جاری ہے جب کارروائی چلت کی جاتی ہے تب یہ آتے ہیں کہ ہم پینشن ہم دیں گے بڑاتا بون ہے آپ جببالی خود دیکھئے جب ابھی چل لارہے کارروائی کیوں نہیں کی جاری ہے جیسے کارروائی کی جاتیت کہتے ہیں ہم پینشن دیں گے جلت کارروائی کی جاری ہے سمسیہ یہی ہیں لگوں کو سنجیف چودری صاحب سنجیب چودری صاحب ایک پارٹی ایک سرکار پولس پروشاسن جن لوگوں کو دنگائی مانتی ہے اوپر دروی مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے پبلک پروپٹیز کا نخصان کیا ہے اور ایسے میں اس طرف سے گولی چلائے گی جس میں کئی سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں جن کو دنگائی سرکار یوپی کے بارے رہی ہے پروشاسن دنگائی مان رہا ہے آپ ان کو پینشن دینے کے بات کرتے ہیں آپ کا اسٹینڈ میں کلیر نہیں ہے آپ کا اسٹینڈ کیا ہے آپ کے نگاہ میں وہ شہید ہیں یوپی کی سرکار میں پروشاسن پولس نے جس کو دنگائی گھوشت کیا آپ اسے شہید مان رہے ہیں آپ اس کو شہید مان رہے ہیں یہ کلیش آف کلیش آف اپنی مقدمے کے وقتی لے رہے ہیں کلیش آف اپنیل یہ جو ہے اس کو تو کلیر کرنا پڑے گا آپ یہ تو کھل کر کے آئے کہ جن لوگوں نے ویروت پردشن کیا دنگی کیے وہ لوگ شہید ہیں یا کیا ہے یہ لوگ سبی مسلمانوں کو اب یہ سوال نہیں کہ تمام چیزوں کی بنیاد پرسے لوگوں نے شہید جاتا ہے ایسے توقع رضا لوگوں کو شہید جاتا ہے ہم خندن کرتے ہیں جو دنگائی ہیں ان کو جیل بھی لو خندن سے بات اوپر کے آگے لیے خندن تو ہم بے اکتر برشوں سے کرتے چلے آرے ہیں جو دنگائی ہیں ان کو جیل بھیجیے کسی کو جیل بھی نہیں بھیجیں گے سنجیب سارے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی آری tho یہ غلط بات ہیں سن غلط پر کرنچ یہ مر آپ کر دہ lance خندن سے بے بہت ٹھیک ہمpowڈ یہ دوگیا جتا ہے وہاں کیا ہے یہ کھل ہو رہے ہیں کہ وہاں کیا ہے وہاں کی گے یہ وش arrows یہ وہاں کی یہ یعล 몰� poud وہاں کی لڑکوں کے گھر جرور گئے تھے جو آتنکی تھے ان کے گھر جرور لیکن یہ گاجی پھر میں اب دول حمیت تجھر نہیں گئے تھے یہ بات کر رہا ہے جب دول حمیت کی بات کر رہے ہیں جب دول حمیت کی بات کر رہا ہے ان کو استاد بسم اللہ خان کی ڈیٹھ ہو گئی ان سے گھر نہیں گئے یہ جب بار جی یہ جاتے ہیں جب بار جی ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت فضیل احمد صاحب فضیل احمد صاحب انو سنگ جی نے چھتایا کہ کورنولوجی کا دیکھے کس طریقے سے ایسے لوگوں نے دنگا کیا کس طریقے سے کس طریقے سے وہاں پر اپدرو مچایا سرکار ان کے ساتھ میں سخت ہے مگر دوسری پارٹیا اپنے فائدے کو لے کر کے اپنے فائدے کو لے کر کے کیسے کیسے ان لوگوں کو پال رہی ہے پوس رہی ہے مجھے بولنے دیجئے دو ازار ساتھ میں دنگا ہوا گورک پور سے لے کے پڑھ رونا تک یوگی جی اس میں ابھیقت ہائی کورٹ کے آدھیس پر مقدمہ لکھا گیا معاملہ بیویچنا میں ہوا پرمیسن کے لیے اکھلیش یادو چیف منیسٹر تھے فائل گئی مکہ منتری نے پانچ سال فائل کو لے آگے اپنے گھر میں ڈال دیا اور کوئی ایکشن نہیں ہو نہیں دیا اکھلیش یادو نے یوگی جی پر نہیں تو یوگی جی جیل گھوز گے ہوتے اسی ٹائم اتنا سپورٹ کیا یوگی جی کو اکھلیش یادو ایک اس طرح سب بڑے لوگوں کا کپ کھیل ہے سیاست میں ادھر وہ کھیلتا ہے ہم لوگ دیکھے تماسہ دیکھتے ہیں اکھلیش یادو کو گوریبی سے بیروش بھائیسہ بول رہے سرکار ہم لوگی دیکھتے ہیں تمام ڈکاس کے کام کی ہیں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو اکھلیش یادو کی دین سے بیٹھے ہیں ہم جو یہ وائٹ سوٹ پہینا یہ بھی اکھلیش یادو کی دین ہے اور ہم پڑھ لکھیں سنیے ہم اگر موڈی جی نہیں ہوتے تو ہم آج 24 سال کے نہیں ہوتے ٹھیک اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو کی نہیں ہوتے تو ہماری سکونٹی پیسٹے ہی جب ہوتی ہم بھی مسلمان ہیں دیکھیں کسی طرح کھپا نہیں ہے دیکھیں ہم بھارت سے نہیں نیمی نہیں کہیں بھارت اور انکر پردیش کرانے مانے ہیں سن لیجی اتنا وقاس آپ نے کر دیا اتنا وقاس کر دیا کیا سی اے پر پورے دیش کا مسلمان سکر اکھلیش یادو اے پر بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے کیا بھر کر رہے ہیں ہم کو ساتھ نہیں ہے کیوں نہیں ہوگی وہ چھل پیچے دوہیش ساتھ دنگے میں کیوں نہیں مقدمہ چلانے کی پرمیسن دی ہم کو پتائیے بات یہ کون نہیں مقدمہ چلانے کی پرمیسن دی ہی دوہیش ساتھ کے دنگے میں حضرت سائے مقدمہ اگر اخلیش یادو نہیں چلانے لیڈا انیس مقدمہ ہے انیس مقدمہ ہے پترانوار سے لے کرکہ ان ڈھانویں مقدمیں بھی ایک سو بیس بھی کی موقعزی میں اور چار مقدمہ سن لیجیے چار مقدمے میں اکھلے سیادوں نے یوگی پر مقدمہ چلانے کی پرمیشن کیوں نہیں دی ہم کو جواب دیجئے بات کیا آپ بتائیں کہ اکھلے سیادوں نے یوگی پر مقدمہ چلانے کی پرمیشن کیوں نہیں دی 2007 کے دنگے میں یوگی جی کو جیل کیوں نہیں دے جا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ بتائیں ہم کو دیکھیں مسلمان 47 کے بعد پاکستان کے بٹوارے کے بعد ایک سیکنڈ سنجیف چودری صاحب صرف توکیر رضا ہی ہے اکیلے ایسے نہیں ہے سماجوادی پارٹی نے جن کو پالا پوسا بڑا کیا اور جا کر کے آج اپنا پلہ جھاڑ لیجیے ہمارے ساتھ پہ وہ نہیں ہے امران پرتاب گھڑی کو آتنکوادی یا کرمنل میں نہیں بتا رہا ہوں مگر امران پرتاب گھڑی کو اشبھارتی اوارڈ بھی دیا اکھلیش یادوں نے آپ کو یاد ہوگا موجودہ وقت کے سرکار میں وہ چیزیں کینسل کر دے گئیں امران پرتاب گھڑی کے خلاف میں ایک کرون روپےوں کو نوٹس گیا ہے اتر پردیش میں اس پیچ میں کس طور پر ہنسہ پالا ہے موجودہ پاکست میں کاؤنس پارٹی کے وہ لیتا ہے کیا ایسے لوگوں کو پکٹ چوز چوز اور پکٹ کیا جاتا ہے تو دو ہزار سات کے دنگے میں یوکی جی کو جیہ کیوں نہیں بتاک لے سیادوں نے یہ سب لوگوں کو بھرمیت کرنے کا کام کر رہے تھے یہ دیش سمجھ چکا ہے دیش کو ہر پارٹی کو سمجھ رہا ہے دیش کو ہر پارٹی کو سمجھ رہا ہے دیش کی جنتہ وہ جنتہ جس کا استعمال راجلتی پارٹیاں کرتی ہیں سبھی اس کو سمجھ رہے ہیں جی میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا جیتندر چودری صاحب اور سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پال پوست کر کے بڑا کر کے اور تیار کرنے کے بعد میں جس میں سماجوادی پارٹی سے کم کانگرس پارٹی بھی نہیں ہے میں جس امران پرتاب گھڑی کی بات کر رہا ہوں جو کہ شائر بھی ہیں کبھی بھی ہیں سماجوادی پارٹی نے انہیں تیار کیا آپ نے انہیں ٹکٹ دیا گرچے ہار گئے دیکھیں میری بات سنیے جنتہ سب سمجھ رہا ہے سر میری بات سنیے ابھی چنہ ہوئے ہیں جہاں جن راجلوں میں پیچھے چھے سات راجلوں میں چنہ ہوئے چھے راجلوں میں جہاں جہاں اس طرح کی بھاسا کا استعمال کیا گیا ہے جنتہ نے ان کو نہ کر دیا ہے جنتہ کو بھاسا سے کوئی پڑھانے ہو تھی سرکاروں کی دکت یہ رہی ہے دیکھو چاہے بھارت پاکستان کے نام پہ بھاساں دے رہا ہو چاہے گولی ماننے کے نام پہ دیتا ہو چاہے کسی کو آتنک وادی یا کسی مکھے منتری کو آتنک وادی کہہ دیا ہو یا کسی کومنیٹی کو آتنک وادی کہہ دیا ہو ایسی لگتا ہے یہ سرکاروں کو یہ دکت ہے کیونکہ سب کو ایک سامان نہیں سمجھ رہے یہ قانون کے تحت انہوں پہ بھی کاروائی ہونے چاہیے انہوں پہ بھی جیل بھجنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کانون سب کے لئے سمانہ بھارت کا سویدھان سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے کہاں کبھی دیتی سب کے اکھر آپ موڈی کو ہٹاؤ ایر آپ حوصلہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کا یا دی پہلے کاروائی ہوسٹ نہیں جی سہارنپور میں کس کو آپ نے ٹکٹ دیا یا دی آپ گھران جیسے اور دنیا بھر کے نتاؤں جیسے کاروائی کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چنتہ اس بات کے زیادہ ہے جو لوگ اپنے آپ کو سیکلر اور ایسے بیانوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں ایک سیکنڈ ہم دادی جی کو مانتے ہیں یہ گھوڑ سے کو مانتے ہیں آپ ایسے شخص کو مانتے ہیں آپ ایسے شخص کو مانتے ہیں آپ کو یاد ہو آپ ہوں گے آپ بھی پس رہے آپ بھی پس رہے کیونکہ عمران مسعود نے وہ بیان دیا کہ نرند موڈی اگر یہاں پر آگے تو بوٹی بوٹی ان کے کر دیں گے آپ ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں آپ کیسے روک ہوگے آپ کیا انڈورس نہیں کر رہے ہیں کاروائی ہوئی جیل گئے گئی نا ہم نے تو ان کا فیور نہیں کر رہا تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو بی جے پی کے لوگ ہیں تمام نیتا جو الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہوتی یہ سوال میں بی جے پی کی پر ہوتا کی طرف نیتا ہوں گے اس سے پہلے اس سے پہلے اچار ایوید ملتی ٹھیک ہے اس سے پہلے اچار ایوید ملتی شاستری جی اور یہ چنتہ تب اور بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے اس تھوڑی در پہلے یہ کہا تھا کہ وہ دھرم گرو بھی ہیں ایک مولانا بھی ہے ایسے لوگوں پر دہری ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور وہ شخص جب اس قسم کی زہریلی بات کرے تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ سازش کے نظریے سے ہو رہا ہے کیا یہ سب سازش ہے دیکھیں سازش بھی ہے اور ایسی وچار دھارہ کہاں سے پنپتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے دیکھیں جب مٹی کچھا ہونا تو اس کو کوئی بھی ہم آکار دے سکتے ہیں تو یہ ایسے توقیر خان جیسے لوگ انہوں کی پرارمبک سکشہ جو ہوتی ہے بریلی کی ابھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے انیروت جی ایک سکنڈ سجیل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا نہیں ملا آپ کیا چاہتے ہیں ہندو لوگ آپ کو کلیجہ نکال کے دیکھیں تب آپ کو کسکون ملے گا اور کیا چاہتے ہیں ہندووں سے اور کیا چاہتے ہیں آپ ہندووں سے کہ آپ نے کلیجہ نکال کے دیکھیں کلیجہ نکال کے دیکھیں کہتی بات کرتے ہیں موسیقی 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 فضیل احمد صاحب مولانا توقیر رضا صاحب ایک سکن فضیل صاحب ایک سکن ان طرف ہم نہیں جا رہے ہیں ایک بیان ایک بیان اور دیا توقیر رضا صاحب نے پیشلے ہی تنوں ایک سکنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہندو محلاؤں کے پات پاتی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کس کا ایک دھرم گروہ ہے توقیر رضا ایک دھرم گروہ ہے مولانا ہے ملہ والا قرآن ان کو کسی دوسرے کے دھرم سے کیا لینا دے گا ایسے بیانوں کے لیے ملہ والا قرآن پر ہو گیا ایسی بچار دھارہ پر ہو گئے ایسی یہ آسان کو بہتی بچار دھارہ آئے گی اب تھی سمعہ ہے ملہ قرآن کو بہن کرے سرکارٹ پر دیستے اور مدر سے پورا بند ہو رہا ہے بہن کرے سرکارٹ پر دیستے وہ دھرہ لکھے آزی ہو گئے اور آپ کسی کے دھرم کو لے کر کس بھی بولتے رہیں کسی کے دھرم کو لے کر آپ کس بھی بولتے ہیں لیکن جو سچا ہی ہے ہمارے میں چار سادیاں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں ہی تو چار چار بھی بھی رکھتے ہیں ہم تو نہیں برا مانتے یہ ملہ کا قرآن سا ملہ کیا جب دلوپتی کے سادھی کس سے ہوئی جب دلوپتی کے سادھی کس سے ہوئی آپ دلوپتی یہاں کہاں ساگی آپ بیرے امتے ہیں آپ نے دلوپتی ہے آپ نے دلوپتی ہے ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں دھرم کے مکڑی دار سے نکلتے ہیں یہ لوگ ایسے آتے ہیں دیکھئے یہ لوگ دھرم کے ٹھیکے دار نہیں ہیں کہ موسلمان اور ان کے ان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں یہ لوگ کیا ہوتے ایک پولٹیکل کرونالوجی میں آتے ہیں یہ سنجیو چودری جی بول رہے ہیں عبدالحمید کا نام کیوں؟ عبدالحمید کا گھر کیا گئے تھے اکھلیس جی نہیں گئے تھے وہ کہاں گئے تھے آجم گھر میں باتلا کاؤنٹر میں مارے گئے آتنکی گھر گئے تھے تو توقیر بھی اسی سلسلے میں پیدا ہوئے لوگ ہیں تو یہ ایک پولٹیکل کرونالوجی ہے جہاں پہ دارہ سکھوک دکھر میں ایک بات بتاؤں ایک دارہ سکھوک کے نام پر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بننا تھا اور مسلمانوں نے کہا تھا کوئی بننا ہے لیکن نہیں بننے دیا اکھلیس جی آدھو جی نے آپ کیا بات کرتے ہیں دارہ سکھوک کے نام پر انگریسرچ انسٹیٹیوٹ بننا تھا دارہ سکھو مسلمان سے کیوں نہیں بننے دیا اکھلیس جی نے اور اس سے مسلمانوں نے کہا تھا بھرنے کی تھی تو آپ ہندو مسلمان مجھ لے جائیے یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیان کوئی طریقے دیتے ہیں پولٹیکل مانسکتا ہوتی ہے اب آتا پہلاؤں کو پر مہلاؤں کے لئے رائم سنگیادوں کی کیا سوچ ہے کہ بلاتکار ہوتا جلتی ہو جاتی یہاں کون سے ہندو مسلمان ہیں ملحان سنگیدے کے ہندو ہیں بیان کو اندیتا ہے بات سنجیب چودری صاحب سنجیب چودری توقیل رضا توقیل رضا کی یہ ہے توقیل رضا کی یہ ہے سیعت کہ تیس کروڑ بیس کروڑ چودہ کروڑ مسلمانوں کے ٹھیکے دار بن رہے ہیں توقیل رضا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو روک رکھا ہے وہنا کھنیوں میں خون بہے گا جب ملائیم سنگی بلاتکاریوں اس سے بڑا تنگا پھیلانے کے لئے بھڑکانے کی بیانوں کیا پہلتا ہے سنجیب چودری صاحب ملائیم سنگی کے سنرکھن ہوئی ملائیم سنگی مہلاؤں کے سممان نہیں کرتے تو تاریخ کہاں سے سممان کریں گے توقیل رضا کھاں سممان کریں گے توقیل رضا کیاں سممان کریں گے کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا تو توقیل رضا بھولی کلاس میں پڑے ہوئے ہیں ہندو مزاپن میں کیا بات آگئی مگر سوال تو یہ بھی ہے کہ توقیل رضا اگر یہ کہیں گے موجودہ وقت کے بردار منتری کو لے کر سیدھے سیدھے آتنکوادی کوشت کریں گے بتائیں گے تو پھر یہ کس آدھار پر بانسک سنتوئی شخص کا ٹھیکنی ہے کہ نہیں ہے یہ ان کی یہی بیان دلوا رہے ہیں یہ بھی بیجے پی کرواری ہے پارٹی میمبر ان کے دیتا ان کے منسٹر کا درجہ انہوں نے دیا بیان دوسرا کوئی دلوا رہا ہے سرکار کس کی ہے سارے ذمہ داری سرکار میری نہیں یہ کہہ کر کہ پڑھنا کیسے جانا جا سکتا مگرہ اجیس شرمہ صاحب ایسے بیانوں سے ایسے بیانوں سے پورا دیش پیڑیت رہتا ہے ہر پارٹی خود کو بکٹم بھی بتاتی ہے اب ایسے میں سوال ہے کیا ہمیں سرکار کو پرشاسن کو سربیدھان کو ایک نئے سلسلے سے اس کو سوچ کر کے چنانم آیو کو سرکا کروگے ایک نئے سلسلے سے سوچنے کی شربات کرنی ہوگی اور ایسے کوئی نظیر قائم کرنی ہوگی جو ابھی تک نہیں ہے یا ہے لیکن پھر بھی نہیں رک رہے دیکھیں آج کی پوری چرچہ میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے توقیر رضا کے سمرتھن میں باتیں کہیں گئیں توقیر رضا کون جس نے تیس کروڑ مسلمانوں کی بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو روک رکھا آپ نے بچوں کو روک رکھا ہے کیا حالات ہوں گے وہ آپ نے سنا بھی سمجھا اور ان کو لے کر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ دنگا یہ شبدی ہے جو استعمال کیے گئے وہ میری سمجھے پرے ہیں اور سنجیب چودری صاحب کیوں ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا جس طریقے سے یہ جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو تو آپ آپ جو ہے آپ 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 نے ایک بار کہا اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ آپ ملتی آپ صرف پس ملتی آپ آپ جو جو آپ بہتر ہے جیسے کہ آپ ہیں کسی پارٹی کا ٹیک مت لگائی ہے اگر بہتر ہے جیسے کہ آپ نے بہتر ہے کہتے رہی ہے ایک سکھاں نہیں بولنے دیکھیں ہم نہیں کہنے دیں گے اور ایک سکھاں نہیں کہنے دیں گے تین رہے اللہ رہے اللہ رہے اللہ رہے اللہ رہے ہم کیوں یہ چیز خصائق کا رؤگو ہے لیکن توکری کو یہ بات نہ کر کے میکن سلوائے فتح کریں ساکر ایک سکنڈ 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 موسیقی 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 انڈورسمنٹ نہیں ہونا چاہیے ایسے بیانوں کا کئی ساری لوگونیاں پر سوال اٹھایا ایک سوال تو بنتا ہے کہ ایسے تمام وہ لوگ بی جے پی کے بڑے نیتا میں ان بیانوں میں نہیں جاؤں گا مگر جس طریقے سے سادھی پرگیا سنگھ تھاکور کے بعد میں انراغ تھاکور ایک کے بعد ایک بیان چاہے وہ گریرات سنگھ رہے ہو انراغ تھن رہے ہو انراغ تھاکور رہے ہو پرویش ورما سوال یہ ہے کہ ایک نظیر تو قائم کرنے ہی پڑے گی نا لوگ پوچھتے ہیں کہ پرگیا سنگھ تھاکور پر کاروائی کیوں نہیں کیا بی جے پی کے ایسے میں کیسے آپ پس جاتے ہوں گے جب بار جی بلکل صاف اور اسپسٹ ہے پرگان منتری جی نے بھی کہا اور ان کے پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز ان کو باہر کر دیا گیا اور ساتھ میں پارٹی ایسے کسی بھی بیان کو بہت بڑی کاروائی ہوتی کسی میمبر آپ پارلیمنٹ کو اس کو ڈیسون کر دیا جو اس کی سٹینڈنگ کاروائی طرح مازی ہوتا ہے رے فجیل جی آپ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے پلیز بہت باہت بڑی مہتن پورد جناب ان کا ہے سمجھنا چاہئے بات یہ مسلمان کی بات نہیں یہ مسلمان توکیر کر رہے ہیں سنلیجے فجیل جی چپ رہیے نا آپ سے نہیں پوچھا جا رہا آپ سے بات جواب دیجئے آپ سار کسی کہ اس پہ خود پڑتے ہیں مولانا توکیر نے جو کہا یہ مسلمان کسی کی سوچ نہیں ہے اسی سہر میں وسیم برلو بھی رہے ہیں وہ بہت اچھا شاعر ہے ہم لوگ بھی ان کو پڑھتے ہیں دکت کیا ہے کہ یہ سماجواتی پارٹی کی سوچ کیا رہی وہی مولان سنگھ یاد ہو جو رہے ہیں انہوں نے کیا کہا ریپیسٹوں کے بارے میں آیا وطی کے گیسہ ساندھ کے بارے میں توکیر رجا وائی سے آئے ہیں آجم خان جمعہ بھارتماکہ کو ڈائن بھار آپ سبینے والوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے بخت اکانا آپ لوگوں نے بخت اکانا آر نائن ٹی بی پر آ کر کے اپنے اپنے پارٹی اور اپنے طرف سے بارے رکھیں مگر سوال یہ ہے کہ ایسے بیانوں کو دینے والے لوگوں پر انکشت کب لگے گا ان کا انڈوسمنٹ جو پارٹیا کرتی ہے وہ لوگ کب خود سے جھاکیں گے اپنے گریبان میں کیونکہ دیش کو توڑنے والے ایسے کسی توقیر رضا کے بیانوں سے سہمتی جیتانہ بھی دیش دروہ کا ہی ایک طریقے سے اس پر قانون بنتا ہے اس پر دھارائے بنتی ہے اس لئے دیش کو ٹوٹنے سے تو بچانا ہوگا اور یہ دیش اتنا مضبوط ہے کبھی ٹوٹے گا نہیں مگر ایسے لوگوں کو ضرور ایسا سبق سکھائے جانا چاہیے تاکہ آگے آنے والے وقت میں کوئی شخص توقیر رضا جیسے حمد نہ کرے آپ دیکھتے رہے آنے ٹی بی موسیقی